نمشکر دوستو میرے پام ریڈنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایاز تیتیس ورس کے پر اس کے پام کا انالیسس کریں گے ان کے سوالوں کا ذباب کریں گے تو سر پر ہم ان کے سوالوں کو سنیں گے فریکے کر کے ان کے سوالوں کا اتر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپکر کے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہی لیٹس نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ان کا کوشن اس پرکار ہے برتمان سمی میں یہ نوکری کر رہے ہیں بڑیا چل رہا ہے آگے کے جیون کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اتلی پر کیا اچھی خراب ہوسطہ بنی ہے سماعت پونہ وشہ پر جاننا ہے اور آگے کے جیون میں کیا سفلتہ دکھ رہی ہے کیا دکھتے دکھ رہی ہے سماعت پونہ وشہ پر بھی جاننا ہے تو آپ بلکل چنتہ نہ کریں آپ کے ہاتھ پر نیگٹیوٹی ہوگی ہر وشہ پر مہتپونہ طریقے سے بات کرتے ہوئے بتائیں گے اب ہم سمجھائیں گے تو پوزیٹیو چیز کے اگر میں بات کرلوں تو باگیے ریکہ ایک سردک ہے دو باگیے ریکہ ہاتھ پر موجود ہے ایسے ذاتک کے زیون میں فائنینشل کبھی دکھت تو نہیں ہو سکتی ایسے وقتی فائنینشلی بہت جدہ انڈیپنڈنٹ ہوتے اور جیون بہت اچھے طریقے سے بیٹھتا ہے بہت شاندار طریقے سے بیٹھتا ہے تو پہلے اس چیز کو ہم سمجھتے ہیں کیا کیا پوزیٹیوٹی ہے تو پوزیٹیو چیز پر اگر آپ گوھر کریں گے تو یہاں پر ایک دکھرہ کا آپ کو زبردست چمتکاری باگیے ریکہ آگے بھی یہ باگیے ریکہ چل رہا ہے یہاں پر سے آپ کو دکھرہ ہے تو دو باگیے ریکہ کمپلیٹ ہاتھ پر موجود ہے کمپلیٹ موجود ہے دو باگیے ریکہ اس کیس میں زاتک کے جیون میں دھن کے دکھت نہیں ہو سکتی اگر آپ باگیے ریکہ پر مول روپ سے گوھر کریں گے تو یہاں پر مجھے دکھرہ یہ دیکھ لیجے یہ گوھر باگیے ریکہ کے برانچ یہ باگیے ریکہ کے برانچ یہ والی باگیے ریکہ دکھ رہی ہے یہاں سے دکھ رہی ہے مطلب دو تین چار برانچیں باگیے ریکہ کے موجود ہیں پہلے تو دو طاقتور باگیے ریکہ نے ہی کہانی کو بدل دیا کہ جیون پر کبھی دکھت نہیں آنی جیون پر کبھی سمسیاں نہیں آنی جیون پر گروہت ہونا تیہ ہے یہ تو میں دیکھ پا رہا ہوں اس کے اوپرانت سوڑی ریکہ بھی کہاں پیچھے رہی ہے سوڑی ریکہ بھی بڑے عالی درجہ کی ہے اور اگر آپ کے ہاتھ پر ایک شاندار باگیے ریکہ ہو ایک شاندار سوڑی ریکہ ہو تو یہ انڈکیٹ کرتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ترقی کو پرابت کرتے ہیں بہت زیادہ پرگتی کو پرابت کرتے ہیں اب سوڑی ریکہ پر گوڑ کریے تو یہاں پر ایک سوڑی ریکہ کے برانچ یہ والی ایک سوڑی ریکہ کے برانچ ہے یہاں پر ایک سوڑی ریکہ مطلب آپ یہاں پر ایک سکوائر بھی نزدیک پا رہے ہوں گے تو یہ چند خاص کر کے یہ چند ذاتک کو بہت دنوان بناتا ہے کیونکہ سوری ریکہ ایک صدق ہو گئی تو کم محنت میں زیادہ سفلتہ کو بتا رہی ہے باگی ریکہ شاندار ہو گئی جیون پر ترقی کو بتا رہی ہے پرگتی کو بتا رہی ہے اور ساتھی ساتھ ہتیلی پر اور بھی پوزٹیو چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کے بعد کہ اگر میں پوزٹیو ویڈی دیکھ لوں تو شکر کافی پربل ہے دونوں منگل بہت زبردست ہے لگ بگ لگ بگ پلینٹس اچھے کنڈیشنز میں جب پلینٹری کنڈیشنز اچھے ہوتے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں ایک بیس کو تو آپ کا بیس بہت شاندار ہے اور اس پرکار کے شاندار بیس کے ساتھ آپ ہیں کہ آپ کو جیون میں اور بھی تکلیف کبھی نہیں ہوگی گرہوں کی ستھی بیس کو انڈیکیٹ کرتی ہے بیس کو بتاتی ہے تو مطلب بیس بھی آپ کا بہت شاندار ہے اور لائنز تو واقعی قابل تاریف ہیں اب اب مات کرتے ہیں اس چیز کو بھی سمجھنا اور جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ضروری پازٹیف چیز کو سمجھنا اور جاننا ہے تو نیگٹیوٹی کیا ہے نیگٹیوٹی میں میں دیکھ پا رہا ہوں پہلا تناب یہ مائنڈ ریکھا پر ایک یواکرتی نظر آ رہی ہے یہاں پر ٹھیک سے دیکھے گا لگ بگ 32 ورس کی آئیو سے سٹارٹ ہوئی ابھی 34 ورس کی آپ کی آئیو ہے 33 ورس کی آئیو ہے اور یہ لگ بگ آپ کے چل رہی ہے 36 ورس تک فائننشلی دکت ویوہیک جیون میں دکت پاریوارک دکت یہ تین دکتیں ہوتی ہیں فائننشلی انڈیپینڈنٹ ہے کوئی ایشو نہیں ہے فائننشلی دکت نہیں ہے پہلا اب دوسرا میں جب دیکھ پا رہا ہوں تو ہائیلی انڈیپینڈنٹ دوسرا برشپتی کا یہاں سے دواب اور تیسری دو ویوہر ایکہ کے یوگ ہلکے بننے اور دونوں ویوہر ایکہ کم سارتھک ہونا یہ ویوہیک جیون میں تناب کو بتا رہا ہے یہ ویوہیک جیون میں پریشانی کو بتا رہا ہے اور یوا آکرتی پر یو سائین جاتا کو تناب دیتا ہے پریشان کرتا ہے تو یہاں پر آپ کے ویوہیک جیون میں تناب چل سکتا ہے یہ چیز میں آپ کے احتلالے کے ماتیم سے دیکھ پا رہا ہوں سمجھ پا رہا ہوں تو اس کو ٹھیک کرنے ہی تو میں آپ کو پائے دون گا وہ آپ کے لئے کرنا بے حض ضروری ہے کیونکہ آپ کو دھن کو لے کے میں نے دکت کا بلکل بھی احساس نہیں کرایا وہ ہے بھی نہیں ویوائی جیو میں تناب ہوگا تو وہ ایک بڑی دکت ہے تو اس کے لئے اگر آپ ابھی سے ریمیڈی کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لئے اور زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لئے تو وہ چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں گا سمجھا دوں گا کہ کیا ریمیڈی کرنا ہے وہ ضروری ہے بعد باقی مجھے کوئی خاص تکلیف نہیں دکھ رہا ہے اب ہم آگے بیچار کرتے ہیں تو یہ ہو گئی مائنڈ ریکہ یہ جیوانڈ ریکہ ہائیلی انڈیپنڈنٹ میں 17-18 ورس کیا یوں میں آپ انڈیپنڈنٹ ہو گئے پون روپین اب یہاں پر کچھ پرگتی کہ یوگ 20 سال 22 سال پھر 26 سال یہ پھر آپ کے 28-30 اس طریقے سے آپ نے جیوان پر ترقی کیا ہے پھر ایک لگ بگ 34 میں ہے آگے بھی جیوانڈریکہ بڑیا پھر ایک 42 کے آس پاس ہے پھر ایک بہت بڑی ترقی آپ کی دکھ رہی ہے یہ لگ بگ 50 کے آس پاس ہے آگے بھی جیوانڈریکہ بڑیا یہ کہ آپ کے ویدیسی درستی دنالا آپ کے یوگ بنے ہیں 55-56 کے آس پاس آگے بھی جیوانڈریکہ بہتر ہے تو جیوانڈریکہ میں کوئی خاص ترٹی نہیں ہے یہاں سے بھی مجھے دکھ رہا ہے بہت بڑیا ایک جیوانڈریکہ کے برانچ لائف لائن جب اتنی شاندار ہو پرگتی میں ہو ترقی میں ہو پراغلس لائن سے بھڑا ہو تو یہ جیوان میں پرگتی اور ترقی کو بتاتا ہے لیکزوریس لائف کے پورے یوگ بنے ہوئے ہیں رہے گا منی مینجمنٹ پربل ہے جب بھی جیوان پر پیسے چاہیے آہی جاتے ہیں شکر پر یہ لائن تھوڑا سا منٹری تناب پاریوارک ڈکت ویباہی جیوان میں تناب کو یہ اتپن کراتا ہے تو یہ خاص اتپن نہ نہ ہو خاص دکت نہ ہو اس کے لئے کچھ سارتھا کو پائے ہیں وہ آپ ضرور سے کر لیں زیادہ بہتر رہے گا بہت شکر بڑیا ہے آپ کے دھنم پتنی آپ کے لئے باگشالی ہی رہی ہیں اور آپ کی دھنم پتنی آپ کے لئے باگشالی ہی رہیں گی تو یہ چیز ہو گئی بادواہ کی یہ تھوڑے تینشنز کے لائن بنے بادواہ کی منگل ڈرے کا بہت شاندار ہے بہت آلا درجے کا ہے شکر منگل پربل ہے تو کمفرٹیبل لائف رہے گی کمفرٹیبلٹی میں تو کوئی دکت ہی نہیں ہے ایک زوردست تھمب ہے سٹرونگ اکشا شکتی ہے ایک لائن ہے دو ہے تین ہے جو بھی اپنے جیون پر اپنے ہی دم پر ہیں اور یہاں سے بھی ڈیزائرز کے اچھے لائن ہے تو بہت جدہ مہاتوکانچی ایک سٹریم مہاتوکانچی ویکتی اور بہترین تھمب ہے تو بہت شاندار بہت شاندار ہوتا ہے اگر میں آگے دیکھ لوں سمجھداری کے لوب کافی اچھی سمجھدار پربلتی کے ہیں فنگر پر کھریر ایک آئندیکیٹ کر رہی ہے دل کے بڑے اچھے ویکتی ہیں تینڈکر یہ اچھی دارمی کاثتا ہے سٹرن فنگر لمبی ہے تو مہنتی ہے سوری اور سٹرن کے اٹیچمنٹ زاتک بہت گنی ہوتے اپنے گن کے دم پر جیون پر آگے بڑھتے ہیں بندھ فنگر فرش فرنس تک ہے تو کامیونکیشن سکل وائز بھی بہت پربل ہے فنگر لمبے کھرے ہیں تو اچھے کریٹی ویٹ اچھے سٹرنٹ ڈیفینٹل ہوتا ہے اگر میں آگے دیکھ لوں تو تھوڑے دھوکے کے یوگ تھوڑا تناف کا یوگ جیون پر بنا ہوا ہے یہ کچھ پروپکاری ریکھا ہے سب کے لئے کرنا چاہتے ہیں برشپتی پربلتم اسثتی میں ہے تو زاتک ویلیو مان سممان کو پرابت کریں گے لیکن تھوڑا ویوہی جیون میں تناف ہوگا اس کے لئے سارتھاک اپائے کر کے چیزوں کو ٹھیک بلکل کیا جا سکتا اور ٹھیک کرنے کی آؤ شکتہ بھی ہے اگر آگے میں بیچار کرنوں تو مائنڈ ریکھا دو برانچ اس کے ساتھ ہے دماغ کے تیز ہیں یا بھی ایک مائنڈ ریکھا کے برانچ کچھ یوہ آکرتی کے ساتھ ہے تو تھوڑا یوہ آکرتی جیون پر تناف کو بتاتا ضرور ہے لیکن ہاں اگر آپ پرابلمز کو سمجھ رہے ہیں تو اپائے بھی تو ہیں ان چیزوں کے ایسا تھوڑی اپائے نہیں ہے تو اپائے بھی definitely ہو جائے گا یہاں سے بھی آپ کی کچھ independent ہونے کا یوگ کو یہ بتا رہا ہے زیادک بہت زیادہ independent ہوتے ہیں independency پروقت کارے کرتے ہیں جیون پر آگے پڑھتے ہیں no doubt اس کے بعد اگر میں آگے دیکھ رہو تو بھاوکتہ بہت زیادہ ہے emotional ہے اور emotional breakdown بھی جیون پر ہو سکتا ہے تھوڑا تناف لے لیتے ہیں short tempered ہیں گصہ جلدی جاتے ہیں بات سمباد میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا اور خاص کر کے جب دواب والا سمجھ چل رہا ہو یوہ آکرتی والا سمجھ چل رہا ہو تو یہ ایک جیون پر اور ایک تناف کو بتاتا اور ایک پریشانی کو بتاتا ہے کہ مطبید بنے رہیں گے اگر مطبید کسی کے جیون میں پرسپر بنے ہو تو یہ بھی تو ایک سمسیہ جنک بات ہے یہ بھی تو ایک پریشانی جنک بات ہے تو زیادہ مطبید نہ بنے ہو اس کے لئے میں آپ کو سارتہ کو پائے ضرور دے دوں گا آگے یہ دیکھ لیجئے یہاں پر وشنو یوک کا فورمیشن ہوتی ان کو فالو کرتے ہیں بیلنس اچھا دل دماغ کے بہتن درست ہیں یہاں سے دباب ہے تو کافی محنتی ایسے ویکتی بہنچ جادہ محنتی ہوتے بہنچ جادہ بھاگی ریکہ جیون کے انتیب سمیں تک ہے تو بھاگی کا ساتھ ویکاز دو تین برانچز کے ساتھ بھاگی ریکہ ہے تو ویدیسی درستی دنہلاف کے بھی یوگ ہیں جیون پر پرسپر ترقی کریں گے اگر بھاگی ریکہ ایک دو برانچز کے ساتھ ہو تو یہ جیون پر ترقی و پرگتی کو ہی بتاتا ہے یہ جیون میں گروت کو ہی بتاتا ہے یہ میں دیکھ پا رہا ہوں اب میں آگے ویچار کر لوں اور کیا کیا چیزیں آپ کے ہاتھ پر ہیں تو مجھے دیکھ رہی ہے یہ تھوڑ ڈسٹر شکربل ہے تھوڑا ویوائی جیون میں یہ بھی ایک تناب کو بتاتا ہے تھوڑا پرابلمز کو بتاتا ہے کیر اس کے لئے ریمیڈی بہت بہت ایزی ہے اور یہ زیادہ سائیڈ ایفیک چھتیس ورس کے ایو تک دے گا اس کے بعد تو یہ دے گا بھی نہیں باقی لائن اوف ایڈوکیشن اچھا ہے تو بہت سمجھدار ہے سوری ریکہ بہت جبردست یہ بھی سوری ریکہ کے برانچے سے بہت شاندار ہے یہاں بھی دیکھ رہی ہے مجھے بہت کمال یہ والی بھی باگی ریکہ بہت جبردست ہے سکوائر ہے چھتیس ورس کے بعد باگود ہے دو دو باگی ریکہ ہے جیون پر دھنا آتا ہے دھن کو لے کے دکتے نہیں رہتی کبھی دکتے نہیں رہیں گی یہ زبی یاترہ کے یوگ جیون پر بنے ہوئے چندرما پربل ہے جب بھی جیون پر چاہیے پیسے آ جاتے ہیں کیدو پر تو فش آئے کاسمک درالاہو کو بتاتا ہے یہ چمتکاری پروک یہ فش شائن بنا ہوا ہے آپ کے ہاتھ پر دونوں بنگل بڑھیا ہے تو انرجیٹک ہے اس کے بعد دیکھا جائے تو شکر اور یہ شوری اور بدھ بھی بڑھیا ہے بدھ تھوڑا سا دواب میں ہے تھوڑا سا انزائٹی کی پرابلم تھوڑی زیادہ بولنے کی پرابلم تھوڑا زیادہ پینک ہونے کی پرابلم کو انڈیکیٹ کرتا ہے علاقی سمانے ہیں بدھ پر کری رہے کا دیماغ بہت تیز ہے تو یہاں پر سے یہ تھا انکہ تلی کا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند ہے لائک کر دیں کمن کریں سسکرائب کر دیں اگر آپ وقتی کا تروپ سے میں ساسترہ کاری کا کے سائی جانکاری پر آپ کرنا چاہتے ہیں ہمارا ووٹس اوڑن ڈسکرسن مل لے گا لے کیا آپ سمپرک کر سکتے تھنے والے